اسلام علیکم اے ایم گلانی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں شہریت سے ہیں کیوں پریشان لگ رہے ہیں آج یار پریشان نہ ہوں تو کیا کروں آپ کے کہنے میں نے دراز کا کام شروع کیا تھا لیکن میرے پاس ایک آئٹم ریٹرن آگئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کئی کام چھوڑ دوں جہتا اس میں نقصان ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں ارے یار اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے آئٹم ریٹرن آئی ہے نا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے پاس دراز سیلر سپورٹ کا اپشن ہے نا آپ ان کو وہاں پہ جا کے کلیم کر سکتے ہیں کلیم وہ کیسے ذرا مجھے بتائیں تو جی ہاں میرے بھائی دراز سیلر سپورٹ کا ایک اپشن آتا ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے آپ اپنی کوئی بھی ریٹرن ہے اس کا کلیم کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں السلام علیکم پیارے دوستو اے ایم گلانی پروڈکشن سے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم دراز سیلر سینٹر کا کوسٹ کر رہے ہیں جس میں ہم نے دراز کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا سیکھ لیا تھا اس پر پروڈکٹ لگانا سیکھ لی تھی ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم جو پروڈکٹس ہیں وہ لینی کہاں سے ہیں ان کو شپ کیسے کرنا اس پر لیبل کیسے لگائنا اس کو پیک کیسے کرنا یہ سب انفارمیشن ہم پہلے بسکس کر چکے ہیں دوستو آج ہمارے سامنے جو مسئلہ پیش آیا وہ ایک دوست کا سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ریٹرن آتی ہے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے تو میرے پاس پہلے کوئی چیز ریٹرن نہیں ہے اس وجہ اس میں اس ٹروپکٹ پہ پہلے ویڈیو نہیں بنا پایا میرے پاس ابھی ایک چیز ریٹرن آئی ہے جس پہ میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو بنا کے بقائدہ پریکٹیکل کے ساتھ دکھاؤں گا اس کے لئے آپ نے میری یہ ویڈیو شروع سے لے کر ان تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ کوئی بھی ہنٹ اس میں آپ سے مس نہ ہو تو پیارے دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ای ایم گلانی پروڈکشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو وہ بھی اپنا آن لائن کام سیکھیں آن لائن کام کریں اور آگے ترقی کی طرف گم جانو تو دوستو آج میں آپ کو کچھ کی پوائنٹ پہلے بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ واپس آتی ہے تو اس کی ریزنز کیا کیا ہو سکتی ہیں اور کن کن چیزوں پہ آپ کنڈیم کر سکتے ہو ان کو کہ بھئی میں نے تو چیز صحیح بھیجی تھی آپ نے یہ واپس کیوں کی ہے آپ اس کے خلاف اپنی آواز ریز کر سکتے ہو ان کو کلیم کر سکتے ہو تو اس کے لئے چند چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہوگا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گوھر سے سنیں اند تک سنیں اس میں سب سے پہلے آپ کو جس بات کا خیار رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دراز کی پولیسی کو دراز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو وائلیٹ نہ کر رہے ہوں مطلب آپ دکھا کچھ اور ہیں بھیج کچھ اور ہیں تو اگر دراز اس چیز کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو سٹرول ہی کلوز کروا دی تو آپ نے کرنا کچھ ہی ہوئے کہ آپ نے چیز صحیح بھیجنی ہے ہاں جس طرح میرے ساتھ ہوئے کہ میں نے چیز صحیح بھیجی ہے لیکن کسٹمر کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کسی وجہ سے اس نے چیز واپس بھیجی تو اس نے وہاں پہ جو ریزن دی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ مس میچ ہو رہی ہے ڈسکرپشن کے برابر نہیں ہے تو حالانکہ میں نے چیز بالکل صحیح بھیجی ہے تو اس بات کو لے کے میں دراز کے مطلب کر رہا ہوں کلیم پٹ کر رہا ہوں تاکہ نہ تو میری ریپوٹویشن خراب ہو اور نہ ہی کچھ اور تاکہ دراز کے نظروں میں میرا سٹور صحیح سے چلے مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ میرے پاس دو سے تین ریٹرنی جسی طرح کی آگ ہی نہ میرا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دراز والے میرے اس اکانڈ کو پہلے وارننگ دیں وارننگ دینے کے بعد وہ اس کو کلوز کر دیں کیونکہ ان کی ٹرمز اور کنڈیشن کافی سخت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو کسٹمر ہیں ان کا دل جیتے رہیں تو آپ لوگ بھی دراز کے سیلر ہو ان کا پارٹ ہو آپ نے دراز کی عزت کا بھی خیار رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنی عزت کا بھی خیار رکھنا ہے اپنے پاکستان کے نام کا خیار رکھنا ہے تو دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے پہلی بات آپ کو اتا دی کہ آپ نے ٹرمز اور کنڈیشنز کا خیار رکھنا ہے دوسری بات اگر آپ کی آٹیم ریٹرن ہوتی ہے تو وہ ڈیلیوری فیل کی وجہ سے ہوتی ہے مطلب جہاں پہ گئی ہے وہاں پہ بندہ آویلیبل نہیں ہے یا وہ وہاں پہ جا کے ریفیوز کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کی ڈیلیوری جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے اگر اس دوران آپ کی آٹیم ڈیمیج ہو کے واپس آئی ہے یا راستے میں جاتے ہوئے ڈیمیج ہوئی ہے کسٹرمر نے ڈیمیج کا کلیم کر کے واپس بھی دیا ہے تو آپ کے پاس چیز ڈیمیج ہو کے آئی ہے آپ نے چیز صحیح بھی دیا ہے تو اس کا بھی آپ کلیم پٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے چیز صحیح بھی دی ہے ٹھیک ہے چیز صحیح ہونے کے باوجود آپ کے پاس جب واپس آ گئی ہے مطلب آپ نے صحیح بھی دی تھی اس کو پیک اچھے طریقے سے کیا تھا پھر بھی وہ ڈیمیج ہو کے واپس آئی ہے تو آپ اس کا کلیم کریں گے دراز آپ کو اس کا پے کرے گا وہ پے جو اینا لپڈ کوریا یا ٹی سی ایس وائلوں سے لے گا جس طرح مرضی ہے وہ ان کی ایڈے کیا آپ کو اس کی پیمٹ مل جائے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا تو دوستو بغیر کچھ مزید ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو کو شورت اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کا پارٹ مس نہ ہو کیونکہ مجھے کئی لوگ بعد میں میسج کر کے پوچھے ہوتے ہیں پھر سارا میں فلان جگہ سے سمجھ نہیں آئی تو وہ ان کو اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ ان کا جو زیادہ سے زیادہ پارٹ ہے وہ مسکرائے ہوتے ہیں وہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہی ہوتے ہیں سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف جی تو دوستو آج ہم لوگ بھی اس بات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے دراز پر کوئی آٹر کر دیا ہے تو اس کا کلیم کیسے کرنا ہے اگر آپ کی کوئی ریٹرن نہیں ہے کس ریزن صحیح آپ ریزن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کا کلیم کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دراز سیلو سینٹر کی ایپ کھولنی ایپ کھولنے کے بعد جانا ہے آپ نے می میں می والے آپشن میں جائیں گے اس کے بعد یہ آرائی جی سیلر ہیلپ سینٹر اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن آپ کو کوئی بھی آٹر واپس آتا ہے اگر آپ نے چیز صحیح بھیجی ہے اور کسٹمر نے ویڈاوٹ اینی ویڈن وہ واپس کر دی ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح بھیجا ہے لیکن کسٹمر نے چیز غلط واپس کر دی ہے اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی تو آپ اس کا کلیم کیسے کرتے ہیں اگر آپ کی چیز دہی ہے اور ریٹرن واپس آگی ہے کیونکہ آگے انڈیوری فیل ہوئی ہے یا پھر کسٹمر نے کوئی غلط ریجن دے کے واپس دے گیا ہے کہ آپ کی چیز روٹ روٹ ہو کے واپس آئی ہے تو اس کا بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں اندراز میں ٹھیک ہے یہ چیڈ نو کا اپشن آتا ہے اس میں آپ کسٹمر کے ان کے ملکے کسٹمر کیئر سینٹر سے بات کر سکتے ہیں ان سے جو بھی آپ کا عشو ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیریکٹ کلیم کرنا ہے تو آپ کلیمز کے آپشن میں جائیں گے ٹھیک ہے کلیمز کے آپشن میں جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ فارمز اوپن ہو کے آ جائیں گے چاہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا کیا رکھنا ہے ریزن اس کو میں چھوٹا کر آپ کو دکھا جاتا ہوں اس کو آپ نے ریزن کرنا ہے آپ کا کیا ہے دراز حب ہے دراز مال ہے ڈیلیوری کا مسئلہ رہا ہے سیلر کمپلینٹ سچاری ہے ٹیکنیکل ایسسٹنٹ ہے یہ کوئی بھی آپ نے کلیم کرنا ہے تو ہم کریں گے ریٹرنز بھی جائیں کیونکہ ہمارا ریٹرنز کش ہوا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ریٹرنز کا آپشن میں آپ نے کیا کرنا ہے جی ڈیمیجڈ آٹم ہے اگر آپ کی ریسیو ہوئی ہے مسئلہ کونٹینٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ریٹرن آٹم نیور ریسیوڈ اگر آپ کو ریٹرن آٹم ادھر سے ریٹرن بن گیا اور آپ کو آٹم ریسیوڈ نہیں تو اس کا بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ کو آٹم ریسیوڈ آفٹر 30 اپنی مرضی سے جا کے کوئی اور بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کا ڈسپیوڈ آٹ پروڈٹ ریٹنگ آ رہے گئے آٹر لیمٹ آ رہے یا اس کے علاوہ سیلر سکورڈ ایشوز آ رہا ٹھیک ہے ادھر سے آپ کو جو بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ اس چیز کو حل کر سکتے ہیں اپنی اس حال تام سے ہم لوگ یا آٹر سٹیٹس آ رہا یا آٹر بیہیوئیل اچھا نہیں ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ آ کے اس کو کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمارا جو ایشو آ رہا ہے جو میرے پاس آئیٹم واپس ریٹرن نئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسٹومر کو میں نے ایک بچے کی بائک بیجی اس نے پہلے مجھے مطلب میسج کر کے جو ہمارے پاس ہوتا ہے چیٹ کا آپشن ہوتا ہے وہاں پہ اس نے میسج کر کے پہلے مجھے بولا کہ مجھے آر ون بائک چاہیے آر ون اس کا موڈل ہے وائٹ کلر میں چاہیے اور ساری اس نے مجھے ڈیٹیل دی اس کے ساتھ سے میں نے وہ چیز منجز کی منجز کرنے کے بعد میں نے اس کو بیجی جب ادھر بیجی ہے تو ادھر سے اس بندے نے کیا کیا جی واپس بیجی ابھی ہمارے پاس جو آپشن ہے نا ہم ادھر سے اس کو اپن کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا آپشن آرہے ہیں ہم نے ادھر پہ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا سارے کیا آ جائے گا اس کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ آرڈر نمبر دینا ہے جو آپ کا آرڈر نمبر تھا جو واپس آیا ہے ابھی میرے پاس آرڈر نمبر میں اس کو انٹر کرنے لگا ہوں اس کے بعد پلیز ایکسپلین وات ونٹ رونگ آپ ادھر جو لکھنا چاہتے آپ رومن انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں فل جو بھی آپ کا ایشو آتا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں یہ ڈیر سر مجھے جو آئیٹم ریٹرن آئی ہے اس کا جو وزن دیا گیا ہے میں ہ تو ہی 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 سب ست ست ی کی اگر کہ کس 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 ی project میدو ڈیر ست ی مو گز کس ڈیر اس کو پار وانی موڈل بائک چاہیے بول وائٹ کلر میں چاہیے میری ٹون میکر 2021 مُچکنم تیجذا میری پیج مگر اگر ہی سک هوا منій موسیقی 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 آیتم آیz آیز آیز آیم آیم اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جو چیز آپ نے بھیجی ہے اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جو بھی اپلوڈ کرنی ہے تاکہ آپ کا کیس ہے وہ تھوڑا سا ویلڈ بہت ہے میں نے یہ بھی لے لیا یہ لینے کے بعد اگر وہ مجھ سے مزید ویڈیو کی ڈیمانڈ کریں گے یا کسی اور تصویر کی ڈیمانڈ کریں گے تو میرے پاس پروڈکٹ پڑی ہے میں ان کو تصویر یا ویڈیو جیسی مرضی کہیں گے ویسے کے ویسے بنا کے پیش سکتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرونگ کرنا ہے کہ اس طرح مجھے اور کوئی شنی ہے چیز میری واپس آئی ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں لیکن جو مسئلہ مجھے یہ ہے کہ میرے جو سٹور کی ریٹنگ ہے اس پر ایفیکٹ پڑ رہا ہے جو بھی بدنا میرا سٹور دیکھے گا وہاں پر ریٹرن ریٹ وہ انڈر پرسنٹ دیکھیں گی یا فیفٹی پرسنٹ جو بھی ہے وہ دیکھیں گے ان کو لگے گا یہ بندہی فیک ہے جو کام غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے مجھے ان کو کلیم جو ہے نا سبمیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ابھی یہ ہمارا جو ہے کلیم وہ سکسیسفولی سبمیٹ ہو گیا ہے ابھی دراز کی طرف سے مجھے کوئی نہ کوئی ایمیل آ جائے گی آ جائے کل ہے دو تین دن کا وہ ٹائم لیں گے جس دوران وہ اس چیز کو چیک کریں گے تسلی کے ساتھ کے واقعی جو سیلر ہے وہ ٹھیک ہے رہا ہے یہ کسٹمر ٹھیک ہے رہا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سیلر ٹھیک ہے رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں جو بھی ہوگا وہ نیکس جیسے ہی کوئی اوپشن آئے گا میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر بھی دوں گا تو دوستو جس دوست نے ابھی تک ہمارے چینل این گلانے پروڈکشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے رکیسٹ ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو سوٹ اوٹ کرسکیں آج کے لیے بس اتنا ہی جی تو دوستو کیسا لگا آج کا آپ کو یہ لیکچر کیا آپ کو چیزوں کی سمجھ آگئی ہے کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اگر اس حوالے سے کوئی مزید آپ کا سوال ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور پوچھئے گا باقی یہاں پہ ہمارے پیج جب آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل اوپن کرتے ہیں تو اوپر فیس بک کا اوپشن بھی آتا ہے آپ وہاں سے بھی ہمیں کونٹیکٹ کرسکتے ہیں ہماری ای میل کا بھی اوپشن ہے آپ اس کو بھی کونٹیکٹ کرسکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ مجھ سے سوال کریں انشاءاللہ میں آپ کا اس کو جواب دوں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تینکیو اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو لے کر ایک نئے لیسن لے کر تب تک کے لئے اللہ نگے باہر